جب سب ٹھیک ہوں گے خیرے سنگے اللہ پاک صدوہ اللہ پاک آپ کو حوش اور عباد رکھیں جہاں رہیں ہستے رہیں مسکرات رہیں کرن خان کے بھی لوگ میں کوش آرم دیں آج ہم نے بنایا ہے نلی پلاو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لا جواب کتنا مزیدار ہمارا نلی پلاو بنا ہے یہ دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ اللہ کی شان کھلے کھلے سے ہمارے لا جواب سے رائس بنے ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ ہم اپنے آج میں بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں نلی پلاو ٹھیک ہے میں نے ساری مٹن کی نلی نکال کے رکھ لی تھی آپ کو بتا ہے نلی پلاو کتنا مشہور پلاو ہے اور بہت لا جواب بہت مزیدار بنتا ہے میں نے اس کو ایک دفعہ چی طرح دھو لیا ہے ٹھیک ہے مٹن کو اب میں پھر دھو لوں گی دھونے کے بعد ہم اس کو بھولنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں دھو کے اس میں میں نے پانی ڈال لیا ہے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے بسم اللہ اخوان ورحیم ایک دو ٹھیک ہے اب یہ ڈھائی کیونکہ آپ کو پتا ہے یخنی میں نے نمکین کافی بنانی ہے یہ مزیدار سی یخنی کا تیس بنے گا اب ہم اس میں ہلدی ایڈ کر لیں گے بسم اللہ اخوان ورحیم ایک ڈی سپن بھرکے میں ہلدی کا ڈال دوں گی کیونکہ ہلدی بہت اس میں ٹیسٹ فل بنتی ہے اور سید کے لئے بھی بہت اچھی ہوتی ہے میں اس کا بہت استعمال کرتے ہوں اب میں اس میں ایک لائچی تین چار لونگ اور ایک دالچینی ڈال دوں گی بھی اس میں لائک بانے خوشبو کے لئے تاکہ جو اس کی خوشبو ہے اس کا ٹیسٹ ہے وہ بہت لا جواب ہنے اب ہم اس کو اوبلنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا یہ جو یخنی ہے یہ جو ہڈییں ہیں یہ اچھی طرح گل نہیں جاتی ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اوبل رہا ہے اب اس کو تھوڑی سی دیر اور ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس تھوڑی دیر میں اور اوبل جائے گا پھر ہم اس کو ڈھاپ دیں گے بہت ہلکی آنچ پیاس میں اس کو اوبلنا ہے تاکہ اس کی جو مکھ ہے اس کی جو چربی ہے اس کا گھی ہے آئل وہ اب باہر آ جائے پھر اس سے جو ہمارے جو رائز ہیں وہ بہت لا جواب بہت مزیدار بنتے ہیں اس کے رائز بھگو لیں گے بسم اللہ خوانگرہ کیونکہ ہمارے جو مٹن کو کار تھوڑی سی دیر ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے چاولوں کا حصاب کر لیا ہے بسم اللہ خوانگرہ آپ نے چاولوں کا ناب ضرور کر لینا ہے تاکہ وہ پھر آسانی ہوتی ہے پانی ہمیں دیکھنے میں سارا کوشش یہ دیکھیں بسم اللہ اب اس کو ہم یہ کھینٹہ یہ رکھیں گے بھگو کے تاکہ جو ہمارے اس کے اچھی طرح یہ ہو جائیں یہ دیکھیں تو پھر اس سے ہوگا ہمارے جو رائز بنیں گے وہ پلاو بنے گا بہت لا جواب بنے گا آپ نے لازمی اس کو بھگو کے رکھنا ہے اور پانی کا حساب رکھنا ہے پانی پھر کم اٹھ کیجئے گا جب کافی دے رہیے ایک دو گھنٹے گھنٹا یا آدھا گھنٹا یہ اچھی طرح بھگے رہے ہیں میں نے اچھی طرح دھو گے ان کو پھکو دیا ہے اب اس کو ایک گھنٹ کے لئے چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ اچھی طرح گل چکا ہے اب ہم اس کے پکانے کی تیاری کریں گے پیاز براؤن ہوئے ہوئے ہیں گھی میں نے ڈال لیا ہے بسم اللہ اخماندرہ اسے ہم ڈال دیں گے بہت زیادہ نہیں دے لگے گی کیونکہ پیاز ہمارے براؤن ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑی سی چھٹوٹ میں ہی اور ساتھ میں سارے مسالے بھی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ اخماندرہ ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم اپنے یہ جو علو بخارہ اور ایملی ایڈ کر دیں گے بسم اللہ اخماندرہ اس کو ہلا لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر اب ہم نے لسن کا پانی بنا لیا وہ ڈال دیں گے بسم اللہ اخماندرہ اس کو ہلا لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر مٹن کے ساتھ میاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن میں تیسٹ دوبالا ہو جائے ماشاءاللہ 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 جو ہمارا نلی پلا ہے بہت لا جواب ماشاءاللہ 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 جو ہمارا نلی پلاو ہے بہت لا جواب بن سکے اب میں نے نمک نہیں ایڈ کیا کیونکہ نمک اور ایڈی میں نے کافی ایڈ کیا تھا ہماری یخنی میں مٹن میں بھی نمک ٹھیک ہوگا مزید ہم جب ہم چاول ایڈ کرنے لگیں گے پانی ڈالیں گے تو پھر ہم چک کر لیں گے کہ نمک اور ڈالنا ہے کہ نہیں ابھی مزید میں نہیں ڈالوں گی ماشاءاللہ اس کو میں اچھی طرح بھون لوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے اچھی طرح مٹن کو بھون لیا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے مٹن کی ہڈییں ہیں جو نلییں وہ الگ ہو چکے ہیں مٹن ہمارا اتنا گلا ہوا ہے ماشاءاللہ جہاں ایک چاول ایڈ پانی ڈال دیں اور ایک چاول ایڈ پانی سے پانی ڈال دیں چاول کافی دیر ہیں آپ کو پانی ڈالیں ، چاول کافی دیر سر بھون لیں پانی ڈالیں لوچوں نے دیکھا۔ میں نے سو чтоб 10% اب دیکھتے ہیں کے امت جنkar lastlyں میں سب آم espero اب بیٹھتا تھا پاڑی اور نے سو ان پانی پزہ کامار clinics انٹرے پانے۔ نے کو علیہ دف تک جس ہے؟ ہم نے دیکھا ملا رائز کل کر لیا جانا۔ بالnite واقعی بن سوکیں ٹائیں ۔ ہم مسن یحتفیرج کریں دیکھا ستوں لیا سے اچھی طرح پھول جائیں لمبے ہو جائیں تو پھر ہم ان کو دم دیں گے ابھی ہم ویسے ہی تھوڑی دیر کے لیے اوپر اس کے رکھیں گے اس کو ہلا آکے اچھی طرح ماشاءاللہ ماشاءاللہ امید ہے پانی بلکل ہی پورا ہوگا یہ دیکھیں کچھ دیر کے لیے میں اس کو ڈھاپ دیا ہے ویسے ہی آپ کو نیچ سے تیز کر دیا تاکہ جو ہمارے پلاو ہے وہ اچھی طرح چاول ٹھیک لمبے ہو جائیں اچھے پھول جائیں تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے بعد اتار کے دیکھیں میں نے اٹھا لیا ہے پانی کافی حضر خوشکو چکا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں اب ہم اس کو دم دے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اس کو بھی ہم خوش کر لیں گے اچھی طرح کیونکہ ہماری چاول جو ہیں اچھی طرح سا دیئے تو اس لئے ہم اس کو کم ہی پندرہ منٹ دیں گے بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہمارے رائز میں پانی ہے وہ اچھی طرح خوشکو چکا ہے اب ہم اس کو دم دے دیں گے آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے کھلے کھلے سے لگ رہے ہیں اور ہم اس کو دم دے دیں گے آپ نے اس کی ہڈی چیک کرنی ہے جب آپ دیکھیں آپ کے چاولہ بھی کچھے ہیں تھوڑے سین میں کھے کرکان سی تو آپ اس کو گیلہ رومال سے دم دیں گے جب آپ دیکھیں کہ آپ پر چاولہ چی طرح گل چکے ہیں اس کو پندرہ دم نہیں دیں گے آپ اس کو خوشک دم دیں گے تو آج میں اس کو خوشک دم دوں گی گلہ نہیں دوں گے کیونکہ ہمارے چاولہ ماشاءاللہ بہترین تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے دوری رکھ دی ہے ٹھیک ہے تو آنک کو میں نے بہت کم کر دی ہے یہ دیکھیں اتنی آنچ رکھی ہے نیچے سے تو اب ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم دم کو اتار لیں گے آنک کو نیچے سے بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ جسا لہ، میں آپ کو یہ ڈکھتے ہوں ماشالہ کیں ماشالہ یہ بات میں دیکھے ہیں ماشااللہ دیکھیں نلی برو تیار ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں اللہ کی شان یہ دیکھیں پاس سے میں آپ کو دیکھا تھیوں بہت ل Carolyn بہت لا جواب ہمارا نلی پلاو دیا ہے یہ دیکھیں نلیوں کی پھر پر میں ہم نے ڈالی ہے کیونکہ نلی پلاو ہے تو اس لئے نلی ہے ماشاء اللہ بہت ڈالی ہے تاکہ جو بہت ہمارا پلاو ہے بہت مزیدار اور لا جواب بن چکے آپ کے کتنے کھلے کھلے سے چاول بنے ہیں بہت لا جواب چاول بنے ہیں